السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے ٹھیک تھا کیا امید ہے میرے تمام دوست کائر کھائرک سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کی جانمال عزت آورو ایمان میں دھیر و دھیر برکت عطا فرمائے دوستو ویڈیو بہت اہم ہے پیغام بہت اہم ہے خاص طور پر ان دوستوں کے پاس جن کی جو ہمارے بائد اور جن کے پاس سمان جا چکا ہے اور وہ بھی ضرور دیکھیں جو ان فیوچر جو ہم سے رابطے میں آرڈر جن کے اب آنے والے ہیں دیکھیں دوستو آج یہ جو چیز کا پیغ کتاب کے سامنے رکھا ہے یہ ہے کھل اکر کرا یہ کھل اکر کرا ہے دوستو آج یہ میں جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں تو فضل روز سیزن شروع ہے جتنا چاہے فائدہ اٹھا ہو جتنا چاہے آپ کا پیسہ آپ کی مرضی آپ کا وقت دوستو ہمارا کام صرف بتانا ہوتا ہے اور کچھ میں نہ آپ کی دوریں ہمارے ہاتھ میں ہیں اور نہ آپ کا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے یار محبت کا تعلق ہوتا ہے بس دیکھیں دوستو کبھی آزمانا ہونا تو اس وقت آزمائے جب بھیر شکاری بیٹھے ہو کلے نہیں اکیلے نہیں اکیلے میں تو جنگل میں مورنا چاہے دوستو کس نے دیکھا فائدہ مزہ تب ہے کہ آپ کے اوپر لیچے شکاری کی بھرمار ہو چلتے اڈو پر سب لوگ گیٹھنا پسند کرتے ہیں بڑے بڑے استاد اٹھتے ہیں یا نئے وہ آتے ہیں شکاری یا پرانے شکاری تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں لوگ ریپوٹیں لے لے کر آ رہے ہوتے ہیں یار آپ اٹھنا تو ہم پہنچیں گے یار آپ انہوں نے تو وہ جگہیں بھوک ہوتی ہیں اور شکار ہو رہا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سے چڑھائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے پر کچھ آنے والے انتظر شکار کرتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ شکار ہو جاتا ہے لالچ یہ ہوتی ہے نئے پوائنٹ پر نئے جگہ پر بیٹھتے ہیں لوگ گوائیڈ کرتے ہیں میں اپنے دوستوں کو جمع میرے جب آئید ہیں ان کو میں نے اویش ایک بات کی اپنے بائیڈز کو بھی اور اپنے جنہوں نے میری چیزیں ریڈی کی ہیں نا تھارا سارا لاگ لوگ اپنی چروی میں یوز کرتا رہے ہیں اور ماشاء اللہ دیکھیں مجھے ایک ٹائم ہو گیا چار پانچ مہینے میں مجھے بہت زیادہ میں آپ کو کتنی بتاؤں گے کتنی میں بشیرہ کار کی ویڈیوز آگئی ہوگی کتنی ویڈیوز ایسی ہوں گی کہ جس کے اندر بلک کے اندر شکار ہوگا جس کے اندر سکور ہوگا اچھا شکور جالیاں ہو بھری ہوں گی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا کیا ہمیں خوش نہیں ہوتی اس بات کی کہ جب کوئی میسج کرے یا کال کرے اور کہے کہ بھائی جن مزہ ہی آگیا صرف رہو ہی رہو میں اکیلے نہیں جب بیٹھے میں اس وقت ہماری پروڈکٹ کو کھیلیں آپ کو پتہ لے گا کیا چیز ہے کیا چیز نہیں یہ جو خل اکر کرا پڑی آپ نے اس کا کیا کرنا ہے جس وقت شکار پر کھیل رہے ہیں پہلے سے پرانے شکاری بیٹھے آپ نے چرائی بنا لی ہے چاول تھوڑے سے پڑے میں تھوڑے سے چاول زیادہ تھوڑے سے چاول ایسے جس طرح سے کوئی امارت بلڈنگ بن جائے تو اس کو پر کلسٹر کیا جاتا ہے نا بلکل پڑے ہیں ایسے تھوڑے چاولوں میں برائے نام بلکل تھوڑی سے آپ نے یہ خل اکر کرا ڈال دی اتنے سے چاول جو ایک دو دفعہ ویٹوں کو پرحل کروکے باری باری اوپر لگائیں چکا ہے کچھ بھی نہ دو یا تین چمچ چاول کے لے لیں اس میں ایک چمچ یہ خل اکر کرا کا ڈال کے اس کو انہیں اس طرح کے اپنی ویٹ چرائی کے ویٹ کے پر لگا کے اس جگہ پر اگر کھل با کھڑا وہ بھی ملا دیں سونے پر سو آگا آدھا چمچ خل با کھڑا ایک چمچ خل دکر کر آگا یہ دو چیزیں ملائیں ان کو ملائیں اور ملا کر اس کو جہاں پر شکاریوں کو حجوم ہو اور اڈے نہیں ٹوٹرے نا آپ کے ماشاء اللہ کہ میں کچھ ماریں گے پانی میں بھی تو کچھ آپ کو ریزلٹ ملے گا تو یہ ان چیزوں کو عزمانے کا وقت وہاں پر ہے میں آپ کو چیزیں بیچنے کے لیے کہوں کوئی فائدہ نہیں ہے خود جنہوں نے بھی یہ تجربے کریں اور مجھے کسی چیز کا نہ کریڈٹ لینے کا شوق ہے نہ کسی کی چیز کا شکار دکھا کہ وہ اپنی میں فیور میں لینا چا دوستو اس کو آپ نے اس وقت چاولو ملانا ہلکا سا لگانا اور پھیکنا آپ کا اٹھا انشاءاللہ مچھلی آپ کنورڈ کریں گے انشاءاللہ لکھوکم سے اچھی نہیں مچھلی کو آپ کنورڈ کریں گے اور شکار بھی ہوگا دیکھیں یہی مزہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یا جو چیز میں نے محنت کی تھی اس کا کتنا ریزلٹ آخر ہے اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے مزہ تب ہی ہے جب آپ کے دائیں بھائے نے بھی آیا کہ بھائی کیا مار دیا کیا کھیل رہے ہو بھ بڑی اچھی آپ گیم کرتے ہیں اچھے شکاری آپ نے محنت کی ہے یہ اس وقت نہیں بولتے شکاری پہلے کبھی نہیں بولتے پہلے صرف مزاق اور وہ تمثور کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بگنر سا ہے یہ لڑکا اس نے ہم نے زندگیاں گزردنی شکار کھلتے ہوئی کہ ہمارے ساتھ کا شکار کھلے گا لیکن جب ان کی گیمیں ٹھپ ہوتی اور آپ کو گیم شروع ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ آپ سے کریتے ہیں یار اچھا ایک بات تو کیا کھیل کیا رہتے ہیں اس دفعہ آپ کی شکار پر کہت کیا ڈالا تھا آپ نے شکار پر ملاقاتیں ہوتی رہتی نا شکاریوں کیا پس میں تو اس وقت نہیں پیتے بات دی یار کیا کھیلتا تھا شکار بھی کیا ڈالا تھا آپ کہو گے نا ایک فرض کو آپ کو گئے اور میں نے نمک ڈالا تھا انہوں نے کہنا تھا کہ یار آہ یار مجھے بھی پتا ہے میں کھیلتا تھا لیکن ابھی آج میں یہ نمک نہیں کھیلتا آپ زہر کہتا ہو گا نا کہ انہوں نے کہنا کہ ہاں جی ہم زہر بھی کھیلتے ہیں یار یہ ایک جو نا شروع سے یہ ہوتی نا ہماری یہ اس حملے کے اپنی چودرہار دکھانے کیلئے یا وہ ہوتا ہے کہ میں کیوں مانوں تو یہ چیز ہوتی ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اور آپ لوگ بھی ان چیزوں ہوائی کیا کریں چپ کر کے اپنا شکار کھیلیں بہت سارے لوگ مجھے پون آئے کہ افتخار بھائی ہمیں بہت اچھا شکار ہوا اس دفعہ تو چیلنج ہے افتخار بھائی بتائیں چیلنج میں کیا کریں بھائی میں نے بس کیا کہ کسی کو اور کسی چیلنج کو تمہارا کیا کام آجا اپنا شکار کھیلتا جو لوگ آپ کو چھیڑیں گے کہ بھئی آپ اتنے بڑے شکاری کہاں سے آگئے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے آپ کو شکار ہونا شروع گے ہم نے زندگی دیکھیں کسی کے ساتھ خود کو کمپیر نہ کرو آپ کسی کو خود کو چھوڑو آپ اپنے پر رکھتے چھو دیکھو کہ آپ کو جب کوئی بات کرتا تو آپ کی طرح ڈیسارڈ ہوتے ہو نہ ڈیسارڈ ہو نہ کسی اور پر ڈیسارڈ کریں اپنا چپ پر کے شکار کھلیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ شکار ہو تب ہ دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہماری پروڈیکٹس ہیں یا جاندار پروڈیکٹس ہیں ازمائیں آپ کی مرضی نہ ازمائیں آپ کی مرضی اور جنڈوں کے پاس چلا گیا وہ بہتر فائدہ ہوتا ہے شکار کے لئے سالہ کھارہ لاکھ کا لازمی استعمال کریں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو دوست ہم جھاٹے بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ مایوس نہیں ہونے دیں گی اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سسکراب نہیں ہے کائنڈی چینل کو سکراب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں تاکہ تمام جیتری بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ کو بین جائیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد اکھیے کا بہنش دی اللہ حافظ